بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری بہنوں کیسی وہ سب ٹھیک تھاک ہو بچے بچے سب ٹھیک ہیں الحمدللہ جی میں بھی ٹھیک ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ یہ میں آج بنانے جا رہی ہوں مطن وہ بنانے جا رہی ہوں تو آپ دیکھ لیں یہ ہے مطن ہے جی ایک کیجی یہ ایک کیجی مطن ہے اور یہ ابھی آئیل ہے یہ دائی رکھی بھی ہے میں نے یہ دائی رکھی بھی ہے جی اور یہ شملہ میرچ ہے یہ ٹیماٹر ہے یہ پیاز ہے یہ ہری میرچ ہے یہ لسن ہے یہ ادرک ہے باقی کے یہ جو ہے مسالے ہیں یہ وہ ہے ہلدی ہے یہ دھنیا ہے یہ زیرہ ہے یہ کالی میرچ ہے یہ گرم مسالے ہیں ٹھیک ہے جی اب دیکھیں میں شروع کر رہی ہوں بنانا تو تھوڑی دیر ارجو تو یہ گرم ہو جائے تو یہ ٹیل راگ دیوں دیکھیں جی میں ٹیل اٹھائے گی ہوں تو یہ ٹیل میں ڈال لہی ہوں مشاہ و جاتا اللہ اس میں پہنان لگ رہیں دیکھیں کروں پھجائے دیگر اپیل ڈالان بھی میں نے دیکھیں گو وہ نے ڈال دیئے تو بھی ضرم ہو جائے تو پھر انشاءاللہ یہ اوائل گرم ہو گیا ہے اور اب میں ڈال دہی ہوں گے پیاس ڈال لگیے میں نے بھی گرم ہو گیا ہے مجھے دیگر بھی دیگر ہمارچین پار دیگر بھی جمع مزیع بھی زجم بھی دیگر چیم بھی زجم پہدد بھی زجم پہدد نے جو بھی زجم یہ دیکھیں کہ پیاز لال ہو گئی ہے اب اس میں میں جو ہے گوشت ڈال رہی ہوں مطن ڈال رہی ہوں بسم اللہ فیضا ہوں بسم اللہ یہ میں مطن ڈال رہی ہے اور اب دیکھیں اسے میں یہ دیکھیں کہ میں مطن ڈال رہی ہے اس کے اندر اور اب میں اس میں مصالے ڈال دے والی ہوں تو وہ دیکھیں سا DP یہ میں نے تیماتر ڈال رہی ہوں یہ میں نٹ دیکھوں گئی یہ میں نے تیماتز ڈال دیا اچھا ہے یہ شیملا مرچ ہے یہ میں شیمنہ مرچ ڈال رہی ہوں ڈال ہی ہر سال میں شیمنہ میرچ – سیزن ہوتا ہے ہر سال میں شیمنہ میرچ — آٹھ کر واس Anschções ٹھیک ہے یہ لائل ہی میں شملہ ہی تھی اور یہ جی کی دونوں میں نے ڈال دیئے تو ٹیماٹر بھی ڈال دیئے اور اب جو ہے یہ ڈال رہی ہوں ادرک ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں ادرک ڈال رہی ہوں یہ ڈال رہی ہوں سہی ہے جی ادرک ڈال دیئے میں نے اس کے بعد یہ لسن ڈال رہی ہوں یہ لسن یہ کھڑی ڈال رہی ہوں کیونکہ بچے لوگ جو ہے نا وہ مزے آتے ہیں نا کھانے کے لیے پھر میرے ہزبین بھی کہتے ہیں کہ ٹھوڑے لسن جو رہے بڑے ڈال دیئے تو وہ میں ڈالتی ہوں ٹھیک ہے یہ بڑے بڑے ڈال دیئے اور ادرک میں پیس بیٹی ہوں اس کے لیے کہ ادرک مو میں آ جاتے ہیں تو بچوں کو بھی بھوڑا جاتے ہیں پریشانی کہتے ہیں کیا ڈال رہی ہوں اور دوسری بات یہ کہ یہ دیکھیں میں دئی ڈال رہی ہوں اس پہ ٹھیک ہے جی میں یہ دئی اس کرتی ہوں ٹھیک ہے میں یہ ڈال رہی ہوں تو یہ دیکھیں دیکھیں یہ میں نے دی ڈال دی ہے اس پہ اب اللہ کا شکر ہے کہ اپنے مسالے ڈال رہی ہوں دیکھ لیں یہ دیکھیں مسالے ہیں یہ پوٹی نیرچ ہے یہ وہ ہے ہلڈی ہے یہ رہیاں ہے یہ زیرہ ہے یہ سارے یہ بیچ میں نمک ہے آپ نمک ہے میں تو تھوڑے ڈال رہی ہوں کیونکہ ہمارے میں تھوڑے سے نمک جو ہیں ڈالتے ہیں اور باتھی آپ اپنے طریقے سے آپ ڈالیں آپ کو جتنے آپ کو چاہیے تو یہ بھی میں نے ڈال دیا ٹھیک ہے میں پانی نہیں ڈالتی ہوں کسی چیز میں میں پانی بلکل نہیں ڈالتی ہوں کسی چیز میں میں پانی بلکل نہیں ڈالتی ہوں کیونکہ میں جب دہی ڈالتی ہوں تو مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے تو یہ خود ہی جو ہے اس پہ گل جائیں گے اور یہ موشہ اللہ تعالی فر میں آپ کو دکھاتی ہوں ٹھیک ہے جی اور اسے میں نے اسے میں نے ڈال دیا ہوں میں نے ڈال دینا میں نے یہ ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ کو دو تین سے تین منٹ تک کہ بتا رہی ہوں آپ کو ٹھیک ہے جی تو آپ دیکھ لینا چلیں دیکھیں اب یہ دیکھتی ہوں میں اسے کہ اس کے کیا ہار ہیں یہ بھوٹیاں گلی نہیں ہیں یہ نہیں تو دیکھیں میں دیکھ رہی ہوں جی نہیں ابھی تو بھوٹیاں گلی نہیں ہیں تھوڑی سی اور بات کی ہے تو مشکل سے 2 یا 3 میں جو ایسے گنات ہو گئے ہیں لیکن بس تھوڑی چندر خورت سے عظیمہ یہ پلیم ذرا تیز کر دیا ہے میں نے تاک کہ اس میں خوش ہو جائے پانی ہے اس پر تھوڑے ڈائی ڈالیں تو اس کی وجہ سے پانی ہے یہ خوش ہو ہے تو پھر دیکھاتے ہیں دیکھیں دیکھیں یہ بھوٹ جو ہے وہ چکے ہیں وہ چکے ہیں ماشاء اللہ سے بڑے اچھی اچھے لگ رہے ہیں دوسری خوش کو بڑے پیاری آ رہی ہے بڑے پیاری آ رہے ہیں 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 یہ دیکھ لیں اور یہ نمک بھی ماشاء اللہ نمک بھی صحیح ہو گئے ہیں وہ اچھے ہو گئے ہیں اب یہ میں آپ کو لکھاتی ہوں دوبارہ ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی بن گئے ہیں اب یہ میں یہ لگا رہی ہوں انشاءاللہ اور اللہ کا کرم ہے بڑے اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ بڑے مزے کے لگ رہے ہیں مجھے اور اس کو کھانے کے بعد ہی پتہ لگے گا انشاءاللہ یہ دیکھیں جی اوکے ہو گئے اور آپ لوگ بھی اپنے گھر پہ بنائیں اور مجھے یہ کمنٹس کر کے بتائیں کہ یہ کیسے ہیں اللہ نے چاہا آپ لوگ بھی پکاؤ گے تو اچھے لگیں گے اور میں نے بھی پکایا ہے اچھے ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالی اللہ تعالی آپ لوگ کو ہر چیز کی توفیق دے ماشاءاللہ سے اپنے گھر آپ لوگ پکاؤ اپنے ہزوین کو کھلاو اپنے بچوں کو کھلاو اور خوش رہو گھر میں سب اپنے آباد رہو ٹھیک ہے جی اور میں نے تو ماشاءاللہ پکایا میرے ہزوین کھاتے ہیں اور بڑی تعریفیں کرتے ہیں مجھے تعریفیں اچھی لگتی ہے تو آپ بھی پکاؤ اور کھلاو اپنے ہزوین کو اپنے بچے کو اپنے بھائی بہنوں کو سب کو تو آپ پہ دیکھنا ٹھیک ہے جی چلے آپ کمنٹس کر دیجئے گا سب سسکرائب کر دیجئے گا اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کر دیں دیکھیں میں نے کیسے پکائے ہیں اور میری عادت نہیں تھی پکانے کی اب میں نے شروع شروع پکانے لگی ہوں پہلے میں جو ہے اپنے ماسی پکاتی تھی اب میں خود بنا رہی ہوں اپنے سے اور بنا رہی ہوں تو ماشاءاللہ بہت اچھے بن رہے ہیں یہ میں نے دیکھا ہے زائقہ بھی ماشاءاللہ اتنی ابھی تک پورے گھر میں خوشبو آ رہی ہے اس کی چلیں ٹھیک ہے جی اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں اپنے حزبین کا خیال رکھیں اپنے گھر کے خیال رکھیں اپنے رشتہ داروں کے خیال کریں اور نماز تو بالکل نہیں بھولیں نماز تو ہر حال میں پڑھنی ہے ٹھیک ہے جی نماز پڑھیں ازان ہو رہی ہے اب میں بھی جا رہی ہوں پڑھنے کے لیے اللہ حافظ